برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن نے پاکستان میں مریضوں کے لیے مورفین کی ادم فراہمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن آمر سرفراز نے دنیوز سے خصوصی باتشیت میں کہا کہ کینسل کے مریضوں کے لیے آٹھ سے دس مہینے کی تاخیر سے مورفین ملنا تشویش ناک ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیوز وقار بھٹی سے وقار آگاہ کی جائے گا جی دیکھیں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے حکومتی رکن لارڈ آمر سرفراز جو کہ پاکستانی نیاد ہیں انہوں نے پاکستان میں کینسل کے مریض بچوں اور بڑوں کے لیے مورفین کی تاخیر سے فراہمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے انڈس ہسپتال کراچی کی انتظامیاں سے بھی رابطہ کیا تھا اور دیگر ہسپتالوں سے اور صورتحال معلوم کی ان کا کہنا یہ تھا کہ برطانی حکومت پر زور دیں گے کہ پاکستان سمیر دیگر کم ترکی ہفتہ ممالک میں مریضوں کو پیلیئیٹیوز کیر اور اینڈ آف لائف کیر کے لیے مورفین اور دیگر عدیات کی پرامی کے لیے مدد کریں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور جب تک کہ بچوں اور بڑوں کو اس مشکلات سے دور نہیں کیا جاتا بہت شکریہ وغیر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے